ہوا تھا کہا نہیں کہا مکر جانا اس کو پیسوں کی لالچ آگی اس نے کہا ٹھیک ہے حضور اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سعودہ کوئی نہیں کیا حضور نے کہا ابھی تو سعودہ ہوئے وہ کہنے لگا میں نے سعودہ کوئی نہیں کیا لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے حجوم بن گیا اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدہ ہے وہ کہے میں نے بیچا نہیں اب جب لوگوں کا حجوم بنا تو لوگوں کے حجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر بات لوگوں پہ چلی گئی تو صادق بھی یہ ہیں امین بھی یہ ہیں تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزا بن جائے تو اس میں تصویہ کی صورت کیا ہوتی آپ کی شریعت میں تو حضور نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گوان آئے وَلْيَمِنُ عَلَىٰ مَنْ انکرہ جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے اس نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گوڑا خریدا ہے تو پھر آپ گوہ دیں اور اگر آپ کے پاس گوہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا قسم دینا اس کے لئے مشکل نہیں تھا اور اس کو یہ بھی بتا تھا گوہ کوئی نہیں تو اس نے کہا جناب آپ گوہ پیش کر دیں تو میں گوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پہ آپ بتا رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس گوہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں اب بھری بزمتی لوگوں کا حجوم تھا اور اس نے ایک ایسی بات کی قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی حضرت عزیفہ بن یمان الانساری رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑے اور کہا کہ گواہی مانتا ہے اس نے کہا جی میں گواہی مانتا ہوں تو کہا میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں حضور نے بتایا اتنے میں سودا ہوا ہے اور حضور نے گوڑا خرید ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا گواہی چاہیے تھی درکار تھی گواہی مل گئے تو اس نے گوڑا دے دیا اور قیمت اس نے لے لی قیمت اس نے اپنی مرضی کی گوڑے کے مطابق ہی لی تھی وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکرا تھا تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا لوگ ہٹنے لگے تو حضور نے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اشارے سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے تو تم نے گواہی کیسے دی تو حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور گھوڑا کیا ہے آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی ہم نے رب کو دیکھا تھا آپ نے کہا نا ہے تو ہم نے مان لیا تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے تو حضور نے حضرت عزیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا جانے والوں رک جاؤ لوگ ٹھہر گئے کہا کسی عدالت کے چہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ہاں خزیفہ نہیں خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک ہی گواہی دو کے قائم مقام ہوگا فیض پہنچا اے رضا احمد پاگ کا ورنہ ہم کیا